السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی آیت پچھتر سے تفسیر ومنہم اور ان میں سے یعنی منافقین میں سے من جس نے آہد اللہ اہد کیا اللہ تعالی سے وعدہ کیا اللہ سے کس بات کا وعدہ لئن آتانا البتہ اگر اس نے عطا کیا ہمیں دیا ہمیں من فضلہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اپنی عطا اور بخشش سے لنصدقن البتہ ہم ضرور ہی صدقہ کریں گے وَلَنَكُونَنَّ سامنے آگئے چونکہ صورت التوبہ منافقین کے دلوں کے حال کو کھولنے والی ہے تو یہاں بھی ان کی ایک ایسی کیفیت اور ان کے ایک عمل کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جس میں ان کے قول اور فعل کے تضاد کو سامنے لائے جا رہا ہے منافقین کی کچھ آدات مثلا پیچھے گزر چکی ہیں ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں آیت سکسٹی ون میں آپ نے پڑھا آیت ففٹی ایٹ میں آتا ہے ان میں سے بعض ایسے ہیں جو صدقات کے معاملے میں آپ کو الزام دیتے ہیں عیب لگاتے ہیں اسی طرح آیت فورٹی نائن میں آیا ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجئے اور فتنے میں نہ ڈالیے اور یہاں پر ان کی ایک اور حالت اور ان کی ایک اور عادت کو یہاں بیان کیا گیا کہ یہ اللہ سے وعدے کرتے ہیں اور پھر ان وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں ویسے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ منافق کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی علامت وعدے کی خلاف ورزی ہے وعدہ نہ پورا کرنا ہے تو یہاں اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے بعض اللہ سے اہد کر چکے کہ اگر ہمیں اللہ نے مال و دولت عطا کیا تو ہم اللہ کے راستے میں ضرور دیں گے اور ہم پھر نیک بن جائیں گے اگرچہ یہ منافقین کا بیان ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ اس عادت کا شکار ہوتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے کوئی تکلیف کا وقت آتا ہے یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو عموماً کوئی منت مان لیتے ہیں کوئی نظر مانتے ہیں یا کوئی اللہ سے اہد کر لیتے ہیں اور پھر جب وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے یا وقت گزر جاتا ہے تو پھر اس وعدے کو پورا کرنے میں یا اس منت کو ادا کرنے میں یا نظر کو وفا کرنے میں تال مٹول سے کام لینے لگتے ہیں تو بات یہ ہے کہ انسان خواہ بندوں سے اہد کرے یا اللہ سے اہد کرے یا پھر بندوں سے اللہ کا نام لے کے کوئی اہد کرے ان اہدوں اور وعدوں کی وفا ایمان کا حصہ ہے اللہ سے جو وعدے کیے جاتے ہیں ان میں سے مثلاً اسی قسم کے وعدے منت ماننا نظر ماننا بعض اوقات لوگ قسم بھی کھاتے ہیں اللہ کے نام کی یا اللہ کو گواہ بنا کے حلف اٹھاتے ہیں بعض اوقات زبان سے وعدہ کرتے ہیں بعض اوقات نیت اور ارادہ کرتے ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز کہ جو ہم نے نیت کی ہو یا دل میں اس کا پکا ارادہ کیا ہو تو اسے پورا کرنا چاہیے جان بوجھ کر اس میں ٹالمٹول سے کام نہیں لینا چاہیے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کسی بھی نیکی کے کام کی کرنے کا اپنے دل ہی دل میں ایک اہد کر لیتا ہے وہ اس کا اہد اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے کوئی تیسرا اس کو نہیں جانتا ہوتا خواہ وہ اللہ کی محبت میں کیا گیا ہو یا کسی مشکل وقت میں یا پریشانی کو دور کرنے کے لیے یا اسی قسم کا کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوا تو ہم بھی ضرور اچھے بن جائیں گے کہ جب انسان دوسروں کے پاس مال دیکھتا ہے یا کوئی نعمت دیکھتا ہے تو عموماً ان پر تنقید کرتا رہتا ہے فلان کو دیکھو اس کے پاس اتنا مال ہے لیکن ایسا بخیل ہے کہ وہ صدقہ نہیں کرتا اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم ایسا نہ کرتے یا یہ کہ اگر اسے کسی سے کوئی ضرورت پڑے اور دوسرا شخص اس کی ضرورت پوری نہ کرے تو اس موقع پر بھی لوگ عام طرح پہ کہتے ہیں کہ فلان کا دل بہت چھوٹا ہے یا اس کا یہ طرز عمل ٹھیک نہیں اگر میرے پاس یہ چیز ہوتی تو میں کبھی نہ 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 کرتا اس قسم کی عموماً گفتگو یا تبصرے لوگ کیا کرتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہی سیچویشن اپنے اوپر آتی ہے تو پھر شیطان کے بہکاوے میں آکے وہی طرز عمل اختیار کرتے ہیں جو کل تک دوسرے کا تھا اور ہماری آنکھوں میں کھٹک رہا تھا تو یہ سرہ سر منافقانہ عادت اور حالت ہے کہ انسان اللہ سے وعدے کرے زبان سے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے یا تنہائی میں یا اپنے دل ہی دل میں اور پھر بغیر کسی وجہ کے ان کو پورا نہ کرے یہ منافقت کی علامت ہے تو ہمیشہ جب بھی کوئی ارادہ کریں جب بھی کوئی نیت کریں تو پھر اس کو حد تلوسہ پورا کرنے کی کوشش کریں ہاں اگر کوئی حقیقی عذر رکاوٹ یا مجبوری راستے میں آ جائے تو وہ الگ بات ہے وہ تو پھر اللہ تعالی بھی جانتا ہے مثلا ہاں جمرے کی نیت یا ارادہ کیا یا پھر کسی کو کچھ دینے دلانے کا یا اللہ کے نام سے کسی بھی طرح کا کوئی اہد خواہ وہ مال کے دینے لینے کی بات نہ بھی ہو کسی اور چیز کے لینے دینے کی بات ہو تو جہاں اللہ کا ذکر آ جائے وہاں اس نام کی لاج رکھی جائے اس نام کی قدر کی جائے اور اللہ کا نام لے کر جھوٹی باتیں نہ کی جائیں کہ مال نہ ہو تو انسان دعائیں مانگے اور مال آ جائے تو پھر بخل شروع کر دے فلمہ آتاہم من فضلی پھر جب اس نے عطا کیا انہیں اپنے فضل سے بخلو بھی تو وہ بخل کرنے لگے اس کے ساتھ وَتَوَلَّوْ اور وہ مو موڑ گئے وَهُمْ مُورِدُون اور وہ ہیں ہی مو موڑنے والے یہاں بھی اسی حالت کی مزید وضاحت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ سے جب وعدہ کیا کہ وہ ہمیں دے گا تو ہم بھی دیں گے لیکن جب اس نے دیا تو انہوں نے بخل کر لیا اور اللہ کی اطاعت سے مو موڑ گئے کیونکہ انہوں نے دو وعدے کیے تھے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں دیں گے اور دوسرا یہ کہ ہم ضرور نیک بنیں گے یعنی اور بھی مزید اچھے اچھے کام کریں گے لیکن جب اللہ نے ان کی دعا سن لی تو پھر اس کے بعد سب بھول گئے اور یہ تو ہیں ہی مو موڑنے والے ان کی تو عادت یہی ہے ان کی تو حالت یہی ہے کیونکہ جو شخص کچھ کرنا چاہے اور سچا ہو اپنی بات میں وہ پھر کر کے رہتا ہے مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں لیکن اگر کسی کی اپنی نیت میں کھوٹ ہو تو پھر کھلے راستے بھی اس کو بند نظر آتے ہیں فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا تو اس نے پیچھے لگا دیا ان کے نفاق آقابہ کا لفظ جو ہے یہ این قاف بے سے ہے عقب ایڑی کو کہتے ہیں عقاب بھی اسی سے ہے جو کسی کے برے عمل کی سزا ہوتی ہے انہوں پیچھے آتی ہے نا تو آقابہ ہم اس نے ان کے پیچھے لگا دیا ان میں اثر رکھ دیا وارث بنا دیا ان کو نفاقا نفاق کا اس نے کون ہے ایک تو یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے اللہ سے کیا وہ عادہ پورا نہیں کیا تو اس کے بدلے یا نتیجے یا سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کیلئے ان کے دلوں میں نفاق پختہ کر دیا تھپا لگا دیا اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس بخل کی وجہ سے ان کے دلوں میں پھر ہمیشہ کیلئے نفاق کا اثر رہ گیا کیونکہ مومن سخی ہوتا ہے اور بخل منافقت کی علامت ہے اور خصوصاً ایسا بخل جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ جب انسان اللہ سے کیا ہوئے اہد کی خلاورزی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں سزا دیتا ہے اور وہ سزا کس شکل میں ہوتی کہ اس شخص سے پھر نیکی کے کاموں کی توفیق چھین لی جاتی ہے اللہ یہ کہ انسان توبہ کرے اللہ کے آگے گڑ گڑائے تو توبہ سے تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اگر انسان اپنے قصور کا اطراف بھی نہ کرے تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آقبہم نفاقاً فی قلوبہم اس نے پیچھے لگا دیا ان کے نفاق کو ان کے دلوں میں الہیوں میں یلقونہو اس دن تک جبکہ وہ اس سے ملیں گے یعنی قیامت کے دن تک گویا مرتے دم تک انہیں پھر نیکی کی توفیق نہیں ہوتی بما بوجہ اس کے جو اخلفو انہوں نے خلاف ورزی کی خلاف ورزی کا معنی کیا ہے وعدہ خلافی کی اللہ اللہ تعالی سے ما وعدوہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کا یعنی جس چیز کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا ہم نے بات کی تھی نا کہ ایک وزن بعض وقت دو دو تین تین چیزوں میں آ جاتا ہے تو وہ سارے معنی پھر اگر لیں تو معنی میں وصت آتی کلام کی وصت عربی میں اسی وجہ سے نفاق اور انفاق فرق ہے نفاق تو منافقت کو کہتے ہیں اور انفاق خرچ کرنے کو بیسیکلی نفاق سے نکلا ہے اور نفاق کہتے ہیں سرنگ کو جس میں ایک طرف سے جا کے اور دوسری طرف سے نکل جائے جیسے چوہے کا وہ میز ہوتا ہے تو اس میں سے وہ ایک طرف سے آ کے اور گھوم گھام کے دوسری طرف رستہ بنا کے نکل جاتا ہے تو منافق بھی اسی طرح ہیر پھیر سے کام لے کے دین میں ایک طرف سے داخل ہوتا اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ عام روز مرہ زندگی میں بھی انسان دل ہی دل میں جو باتیں کرتا ہے یا کوئی تمنایں یا کوئی حسرتیں یا خواہشات کہ اگر میری یہ خواہش پوری ہو جائے مجھے فلان چیز مل جائے فلان جگہ شادی ہو جائے فلان مسئلہ حل ہو جائے تو پھر میں ایسے اور ایسے شکر گزار بن جاؤں گی اور پھر اس کے بعد تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور پھر میں اس کے بعد اپنی ساری زندگی اللہ کے نام پر وقف کر دوں گی بہت سے لوگ ہی سوچتے ہیں کہ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں یہ ذرا بڑے ہو جائے نا ایک دفعہ پھر میں فلان فلان اچھا کام کروں گے بڑے ہو گئے اچھا ایک دفعہ ان کی شادی ہو جائے تو پھر میں فارغ ہو کے فلان کام کروں گی اچھا وہ ہو گئی تو پھر اس کے بعد یہ کہ اب وہ فلان مسئلہ ابھی اٹکا ہوا یہ ذرا ایک دفعہ پورا ہو جائے تو پھر ہم اپنے آپ کو اللہ کے لئے وقف کریں گے اور ایسے کرتے کرتے زندگی بیٹ جاتی ہے تو اس طرح کے جھوٹے وعدے بندوں سے کر کے انسان بندوں سے تو ٹالمہ ٹول کر سکتا اور ان کو ہرا سکتا ہے لیکن اللہ کے مقابل نہیں کر سکتا اور جو ایسا کرے پھر اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نفاق کے لئے خالص کر دیتا ہے وہ دل صرف نفاق ہی کا گھر بن سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کی اخلفو خلاف ورزی کی خلاف کیا وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے ان کے جھوٹ کی وجہ سے اور یہاں جھوٹ کا بھی کیا معنی ہے یہ جھوٹی باتیں اور جھوٹے خیالات اور بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے نیک ظاہر کرنے کے لئے کرتے کراتے کچھ نہیں صرف اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم آئندہ ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے لیکن کرتے کراتے کچھ نہیں تو کہنا وہ چاہیے جو واقعی کرنے کی نیت اور ارادہ ہو اور اگر ارادہ نہیں تو پھر کہنا بھی نہیں چاہیے اور اسی لئے ایک موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھ لوگوں نے ایک سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میں کل تمہیں جواب دے دوں گا اس کا انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورة القحف میں فرمایا کہ تم اس طرح کہو اللہ انشاءاللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے بھلے انسان کی نیت اور ارادہ پکا بھی ہو تو بھی اس پر انشاءاللہ کہنا چاہیے کہاں یہ کہ انسان نہ انشاءاللہ کہے نہ ارادہ کرے اور صرف خود کو بہلانے کے لیے یا اوروں کو بہلانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتا رہے علم یعلمو کیا وہ جانتے نہیں ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی یعلمو وہ جانتا ہے سر رہم ان کی چھپے کو ونجواہم اور ان کی سرگوشیوں کو وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی علام الغیوب خوب جاننے والا ہے غیبوں کا سر کی جمع ہوتی ہے اسرار راز اور نجواہ کا لفظ جو ہے یہ نجوتن سے ہے اور نجوتن کہتے ہیں بلند جگہ کو جو بلندی کی وجہ سے اپنے ماحول سے الگ معلوم ہو کیونکہ جو چیز بلند ہوتی ہے وہ الگ نظر آتی ہے مثلاً اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں تو کوئی ایک عمارت یا درخت دوسری عمارتوں یا درختوں سے زیادہ بڑا ہو تو کیا نظر آتا ہے الگ نظر آتا ہے تو اسی سے پھر نجواہ کا لفظ نکلا ہے سرگوشی یعنی کسی کو الگ کر کے بات کرنا یعنی وہ بات جو سب کے بیچ میں نہ کی جائے الگ طور پہ کی جائے تو یہاں نجواہ پھر سرگوشی کے معنوں میں چپکے چپکے کی جانے والی بات وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّام اور عَلَّام کس کے وزن پر ہے فعال فعال کس کا وزن ہوتا ہے مبالغے کا اور مبالغہ کس کو کہتے ہیں ایگزیجریشن کو یعنی بہت زیادہ کسی چیز کا ذکر کرنا تو ایک ہوتا ہے عالم عالم کا کیا مطلب ہے جاننے والا ایک ہوتا ہے علیم کیا مانا ہوتا ہے بہت جاننے والا اور ایک ہے علام بہت ہی زیادہ جاننے والا تو کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالی ان کے راز جانتا ہے ان کے دلوں کی باتیں جانتا ہے اور ان کی دوسروں سے چپکے چپکے کی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے اور اللہ سارے غیبوں کو جانتا ہے غیوب کس کی جمع غیب کی اور غیب کس کو کہتے ہیں چھپیو چیز کو اور غیب کتنی قسم کا ہوتا ہے دو قسم کا کون کون سا کلی اور نسبی کلی کون سا ہوتا ہے مطلقا پورا کا پورا چھپا ہوا اور نسبی کون سا ہوتا ہے جو ہماری نسبت سے چھپا ہوا ویسے نہیں چھپا ہوا لیکن کچھ لوگوں سے چھپا ہوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اور بے شک اللہ تعالی غیبوں کا جاننے والا ہے یعنی خوب خوب جانتا ہے اب یہاں کس کو تنبیح کی جا رہی ہے علم یعلمو کہہ کے کس سے بات کی جا رہی ہے کس سے خطاب ہے منافقین سے بات کی جا رہی ہے براہ راست و خطاب نے انڈائریکٹلی ان کو سنایا جا رہا ہے یہ کیا آئینیں پتا نہیں کیا یہ علم نہیں رکھتے کیا یہ جانتے نہیں اَنَّ اللَّهَ عَلَمُ السِّرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ کہ اللہ ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں سب کچھ جانتا ہے اور اللہ ان کے دلوں کے بھید اور ہر چھپی ہوئی بات بھی جانتا ہے یہ کیوں کہا گیا اس کا پچھلی آیت سے کیا لنک یہ ابھی ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے تو ان کے دل کے اندر جو زبان سے خلاف بات ہوتی تھی وہ اللہ کو پتا ہوتی تھی اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے اندر کیوں منافقت پکی کر دیتا ہے اللہ کسی سے نیکی کی توفیق کیوں چھین لیتا ہے اللہ کسی کو ایمان کی توفیق کیوں نہیں دیتا کیونکہ اس کو پتا ہے دلوں کے حالوں کا ان کی چپکے چپکے کی جانے والی باتوں کا ان کی رازوں کا سب اس کو پتا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں they don't mean it یہ ان کی سچی باتیں نہیں ہیں کیونکہ آپ دیکھئے کہ جس شخص کا ارادہ پکا ہوتا ہے جس کی نیت سچی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے مدد کر دیتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے راستہ بن ہی جاتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے من يتق اللہ یجعلہ مخرجہ جو اللہ سے ڈرتا ہے جس کے اندر تقوی ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اس کو ایکزٹ مل جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اس کے دل کا حال پتا ہے کہ یہ شخص چاہتا کیا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امال نیتوں پر منصر ہے جیسی نیتیں ہوں گی ویسے ہی عمل ہوں گے اگر کوئی نیت میں سچا ہے اندر کسی کے تڑپ ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کا موقع نہ دے اور یہاں تک وعدہ ہے کہ اگر اس کو عملی طور پر کچھ کرنے کا موقع نہ بھی ملا تو ابھی صرف اس کی نیت کی وجہ سے اس کا عجر پورا لکھ لیا جائے گا تو اس آیت سے بہت بڑا سبقوں میں ملتا ہے کہ انسان کو اپنے اندر کی حالت کا جائزہ زیادہ لینا چاہیے اپنے اندر کا حساب زیادہ کرنا چاہیے اور ہم اپنے اندر کا حساب خود سے خود زیادہ کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں اسے کر سکتے ہیں ہم باہر اگر غلط کرتے ہیں یا لوگوں کے سامنے کوئی غلط بات کرتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں اس پر تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں پکڑے پوچھے ہماری خبر لے لیکن جو باتیں ہم دل ہی دل میں کر رہے ہوتے ہیں یا سوچ رہے ہوتے ہیں وہ تو انسانوں کو پتہ نہیں چلتی وہ تو ہمیں خود ہی پتہ ہوتی بلل انسان علا نفسی بصیرہ ولو القامعاذیرہ انسان اپنے حال سے خود ہی زیادہ واقف ہے ہاں کتنے ہی ایکسکیوزز کرے معذرتیں کرے اس کو پتہ ہے وہ کیا ہے دوسروں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو آپ دھوکہ دیں گے تو وہ آپ کو دکھایا ضرور جائے گا اور جو شخص اپنے ساتھ سچا ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ سچا ہوتا ہے اس کو پھر اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جب اپنے اندر چور ہوتا ہے جب اپنی نیت خراب ہوتی ہے جب اپنے اندر خیانت ہوتی ہے تو پھر انسان کو ادھر ادھر کی بھی فکر لگنے لگتی ہے کیونکہ منافقین کے بارے میں اسی صورت میں آپ پڑھیں گے کہ وہ ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے تھے ہر چیز پر چونک جاتے کیوں ان کے اپنے دل میں چور تھا اور وہ ڈڑتے تھے کس بات سے کہ کہیں ہماری منافقت نہ کھل جائے اور اسی کے لئے وہ قسم کھا کھا کے یقین دلاتے تھے اور اسی کے لئے وہ بار بار اپنی صفائیاں پیش کرتے تھے وہ بندوں کو تو راضی کر سکتے ہیں مگر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے اللہ کو راضی کرنے کے لئے سب سے پہلے سچائی کی ضرورت ہے اور ایمان کا پہلا سبق ہی سچائی ہے اللذین وہ لوگ یلمزون جو عیب لگاتے ہیں پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں لمز حمزت اللمز تان کرتے ہیں المتوئین متوئے جو ہے یہ توع ان سے ہے توعہ کس کو کہتے ہیں خوشی سے اطاعت کرنا اسی سے پھر متوئے متوئے کا لفظ سنو گا متوئے کس کو کہتے ہیں بنیادی طور پر یہ امر بالمعروف اور نحیان المنکر کرنے والوں کو کہتے ہیں کیونکہ سعودی عرب میں اس کا ایک باقاعدہ محکمہ ہے حکومت کی سطح پر دعوی والرشاد اور امر بالمعروف اور نحیان المنکر کا تو کچھ لوگ اس میں والنٹیر کرتے ہیں کچھ لوگ کو تو جاب دیتے ہیں کچھ والنٹیر کرتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ مختلف لوگوں کو جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو رکھتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا کام ہے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی رحمت کرے گا اور یہاں پر کس معنی میں ہے کہ خوشی سے صدقہ کرنے والے متوئے اصل میں کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو صرف فرائض اور واجبات ہی ادا نہ کرے بلکہ وہ مال خرچ کرنا ہو یا پھر کوئی اور نیکی کرنا ہو یعنی متوئے کمانا کیا ہے خوشی سے نیکی کرنے والا لیکن منافقین متوئین کو عیب لگاتے ہیں ان کا مزاک اڑاتے ہیں اسی لیے آج کے دور میں اگر کسی کو متوئے کہا جائے تو وہ اس کو مائنڈ کرتے ہیں یا نہیں جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں ان ساری ٹرمز کو جو نماز کے وقت دکانے بند کرانے آتے ہیں وہاں پر ان کو متوئے کہتے ہیں بارال تو کچھ لوگ متوئین کو عیب لگاتے ہیں یہ بالکل ایسے جیسے مولوی کا لفظ بدنام ہو گیا یا اور اسی طرح دینی القاب لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت ہی پسندیدہ کام ہے اس پر کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے تو اللذین یلمزون المتوئین وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں تان کرتے ہیں خوشی سے خرچ کرنے والوں پر یعنی دل کی رضا سے نفلی صدقات دینے والوں پر جو تان کرتے ہیں کون ہیں یہ جو تان کرتے ہیں منافقین من المومنین مومنوں میں سے فِس صدقاتِ صدقات کے معاملے میں اس لئے آپ دیکھیں کہ متوئے صرف خرچ کرنے والا نہیں بلکہ کوئی بھی کام نیکی کا خوشی سے کرنے والا جسے آپ والنٹیر کہہ سکتے ہیں جو رضاکارانہ طور پر کام کرتا ہے بغیر اس کے کہ وہ اس کی جاب ہو یا ڈیوٹی ہو فرض کے علاوہ یعنی ڈیوٹی کے علاوہ اپنی خوشی سے نفلی کام کرنا خواہ و نماز پڑھنا ہو اس لئے نوافل کو کیا کہتے ہیں صلاة التطوع اسی طرح نفلی صدقات کے لئے یعنی کوئی بھی کام جو انسان اللہ کی رضاک کے لئے دل کی خوشی سے کرے بغیر اس کے کہ وہ اس پر ڈیوٹی ہو گئی اور یہاں متوین فی صدقات یعنی صدقات کے معاملے میں جو لوگ خوشی سے خرچ کرتے ہیں ان پر یہ منافق تان کرتے ہیں ان کا یہ مزاک اڑاتے ہیں واللہ زینہ اور ان لوگوں کا بھی اڑاتے ہیں لا يجدون نہیں وہ پاتے الا مگر جہدہم اپنی جہد جہد کس کو کہتے ہیں کوشش کو پوری کوشش کرنے کو جہد کہتے ہیں محنت طاقت یعنی محنت مزدوری کرنے والے جن کے پاس ہے کچھ نہیں محنت مزدوری کر کے جو کماتے ہیں نہیں وہ پاتے مگر اپنی جہد یعنی ان کے پاس اور کچھ نہیں مگر یہ کہ اپنی جسمانی سرویسز یا محنت مشکت سے کی ہوئی کمائی میں سے کچھ صدقہ خیرات بس وہی کر سکتے ہیں یعنی ہینڈ ٹو ماؤت لوگ ہیں کچھ زیادہ نہیں ہیں ان کے پاس تو یہ منافق کیا کرتے ہیں فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ یہ ان کا مزاک اڑاتے ہیں تمسخر کرتے ہیں سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ ان کا مزاک اڑاتا ہے یہ بالکل اسی طرح جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اللَّهُ يَسْتَحْزِعُ بِهِمْ اور یہ کیا اصول ہے مشاکلہ مشاکلہ اصل میں با مفعالہ ہوتا ہے باہم ملتا جلتا ہوئی یعنی باہمی مقابلے پر کوئی چیز ہونا یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہونا تو یہ مقابلتاً بات کی گئی ہے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ یعنی ان کے مقابلے میں ان کے ساتھ ویسا ہی کیا جا رہا ہے اللَّهُ تعالیٰ نے ان سے مزاک کیا یا اللَّهُ ان سے مزاک کرے گا وَلَهُمْ عَذَابُنَ عَلِيمُ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے غزوِ طبوق کے موقع پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا لشکر بہت دور کے سفر پر بہت مشکل حالات میں جا رہا تھا اسی لئے اس کو جیش الاسرہ بھی کہا گیا یعنی مشکت والا لشکر تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے پر اُبھارا اس میں کچھ لوگ تو بہت زیادہ سامان لے کر آئے جن میں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان بن افان اور حضرت عبد الرحمن بن اوف حضرت عبد الرحمن بن اوف جو تھے وہ چار ہزار درہم لائے تھے ان کے پاس آٹھ ہزار تھے تو آپ نے جب صدقے کے لئے کہا تو انہوں نے آدھا مال یعنی چار ہزار اللہ کے راستے میں دیئے جو آپ نے دیا اور اس کے لئے قبولیت کی دعا کی اور کہا جو پیچھے اللہ اس میں برکت ڈالے اور کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن اوف کے مال میں اتنی برکت تھی کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کی دو بیویاں تھی اور ان کے لئے جو آٹھوہ حصہ تھا اس کے نصف میں اسی ہزار درہم ایک بیوی کے حصے میں آئے تھے یعنی صرف ایک بیوی کا جو آٹھوہ تر آٹھوے کا بھی آدھا اس میں اسی ہزار درہم تھے اور کہتے ہیں کہ سونے کے اتنے ٹکڑے تھے ان کے پیچھے جو بچے تھے کہ بقاعدہ کلہاریوں سے کٹ کٹ کے تقسیم کیے گئے تھے اور یہ کہا کرتے تھے یہ اس دعا کا نتیجہ ہے جو آپ نے مجھے میرے مال میں برکت کے لئے دی تھی اور واقعی بہت برکت ہوئی تھی تو انہوں نے اس موقع پر بہت خرچ کیا پھر ایک اور صحابی تھے جن کا نام آسم بن عدی ہے وہ ستر وسک خجور لائے تھے ایک اور صحابی تھے جن کا نام ابو عقیل تھا جو ساری راتے کی یہودی کا کھوان چلا کے اس کا کھیت سینچتے رہے یعنی پانی دیتے رہے اور اس پر انہیں جو کچھ ملا ایک ساں خجور جو تھی وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اب ان منافقین کا حال یہ تھا کہ متوئین پر بھی تان کرتے کہ یہ بڑے ریاکار لوگ ہیں اتنا اتنا مال دے رہے ہیں دکھانے کو اپنا نام بنانے کو اور ان کا بھی مزاق اڑاتے ہیں جو صرف ایک ساں لے کر آئے یہ جن کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا مگر یہ کہ اپنی محنت مزدوری کا کیا ہوا ہے تھوڑا بہت یا کچھ بھی نہیں تھا وہ صرف اپنی جانے لے کے حاضر ہو گئے تھے کہ ہم حاضر ہیں ہمیں لے چلیے تو یہ دونوں طرف سے ہر ایک کو مزاق کرتے مزاق کا نقصان کیا ہوتا ہے کوئی کام کر رہا ہو سوچئے کہ آپ نے گھر میں کسی بچے کو کوئی کام دیا اور وہ خوب جان لگا کے کر رہا ہے اور دوسرا آتا ہے وہ کہتے ہیں واہ بھئی آج تو تم بڑا کمال کر رہے ہو تو وہ اسی وقت چھوڑ کے بیٹھ دیتا ہے اس نے میرا مزاق اڑا ہے اس لیے میں نہیں ہم مزید کر رہا اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی تھوڑی چیز ہے دینے کے لیے تو بعض وقت وہ کسی نہیں دیتا شرم کمارے کے لوگ کیا کہیں گے اسے بہتر ہے دوں ہی نہ روک لیتا ہے نا تو یہ دونوں حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں دوسرے کا مزاق اڑایا جا سکتا ہے تو منافقین اہل ایمان کو کسی حال میں نہیں چھوڑ رہے تھے نہ زیادہ دینے والوں کو نہ کم دینے والوں کو مقصد ان کا کیا تھا کہ ہم تو نہ دے رہے ہیں نہ جا رہے ہیں یہ جو جانے والے ہیں اور دینے والے ہیں یہ بھی نہ جائیں ان کو بھی روک رہے تھے ان کو کیوں روک رہے تھے دوسروں کو روکنے کی پیچھے کیا نفسیات تھی تاکہ ان کا اپنا عیب چھپا رہے جب ایک شخص خود کام کر رہا ہو اور ایک اچھا کام کر رہا ہو تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اور بھی کریں لیکن جب ایک شخص خود کام چور ہو تو وہ دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتا کیا سوچ کے کہ پھر مجھے بھی کرنا پڑے گا تم نے ایسے حامی بھر لی اب تم جاؤ گی تو مجھے بھی جانا پڑے گا تو بہتر تھا کہ تم بھی کوئی بہانہ کر دیتے اور ہماری بھی جان چھوٹ جاتی تو یہاں پر منافقین کے اسی پول کو کھولا جا رہا ہے کہ وہ دراصل کسی حال میں نہ خود دین کے لیے کچھ کرتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو کرنے دیتے ہیں پیچھے ہم بارہا پڑ چکے ہیں یسد دون ان سبیل اللہ کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تو اس میں عمام طور پر کیا سمجھتے ہیں جیسے کوئی ہاتھ سے روک دے یا کوئی زبان سے کسی کو منع کر دے یا کوئی ڈان ڈپٹ کے یا دھمکی دے کے وہ طریقے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین کے راستے پر چلنے والوں کا ایسا مزاق اڑایا جائے کہ ان کا حوصلہ ختم ہو جائے اور پھر وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام نہ کریں کیونکہ اگر یہ اچھا کام کرتے رہے تو پھر ہمارے کوئی جائے پناہ نہیں رہے گی باز وقت کسی کے اپنے دل میں گلٹ ہوتی ہے کوئی کام نہ کرنے کی وجہ سے تو وہ اس کو چین نہیں لینے دیتی تو پھر وہ اس کا رییکشن اسی قسم کے مزاق کے انداز میں اور باتیں بنا کر دوسرے کو ٹسکرج کرنے کے انداز میں ظاہر ہوتا ہے تو ایسے مزاق اڑانے والے جو کسی کے اچھے کام کا مزاق اڑائیں یہ اب غور سے سننے والی بات ہے کسی کی نیکی کا مزاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوگا سَخِرَ اللَّهُمْ مِنْهُمْ اللہ بھی ان سے مزاق کرے گا کیسے؟ بہکی کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ اس جنت میں داخل ہو اور وہ بیچینی اور غم سے دوڑے آئیں گے کہ چلو جنت میں چلیں وہ داخل ہونے ہی والے ہوں گے کہ دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر انہیں دوسرے دروازے سے بلایا جائے گا اچھا اچھا وہ بند ہو گئے ادھر سے آجو باغے باغے وہاں پہنچیں گے اندر جانے ہی لگے گے کہ وہ بھی بند ہو جائے گا پھر ایک اور دروازش اور ان کے ساتھ یہ مزاق کیا جاتا رہے گا حتیٰ کہ یہ اتنے مایوس ہو جائیں گے کہ پھر جب ان کو بلایا بھی جائے گا تو یہ جائیں گے نہیں روک جائیں گے جس طرح انہوں نے خیر سے روکا تھا لوگوں کو مزاق اڑا اڑا کے آج ان کا مزاق کر کے انہیں جنت میں داخل ہونے سے انہیں کے ہاتھوں روک دیا جائے گا کہ پھر اٹھیں گے بھی نہیں لیکن آج ہم بھول جاتے ہیں کہ نیکی کے کام پہ کسی کا مزاق اڑانا کسی پہ ہسنا حتیٰ کہ مسکرانا یا آنکھ کے اشارے سے یا کسی بھی طرح یہ انتہائی بدترین جرم ہے بیسے بھی ہم پڑ چکے ہیں پیچھے اللہ یستہ حضی و بہم کو بھی گزرا پھر رضی موسیٰ علیہ السلام کا بھی کہ اعوذ باللہ یا ناکون من الجاہلین اور پھر آج یہاں پر تو بات یہ ہے کہ ہنسنے اور رونے کے کچھ مقامات ہوتے ہیں مزاق کرنے کے اور گفتگو میں یا معاملات میں دوسرے کے ساتھ مزاق کرنے کی جگہ ہوتی ہے ہر وقت اور ہر موقع پہ مزاق اچھا نہیں ہوتا اس سے دلوں میں قدورت بھی پیدا ہوتی ہے آپس کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں باہم نفرتیں پھیلتی ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو دوسرے کے ساتھ ناروا مزاق کرے اور ایسا مزاق کرے کہ جس سے دوسرا شخص نیکی کے کام سے رک جائے تو اس کی سزا بھی بہت سخت ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ بخشش مانگئے ان کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نہ آپ بخشش مانگئے ان کے لیے کن کے لیے؟ منافقین کے لیے ان تستغفر لهم اگر تم بخشش مانگو گے ان کے لیے سبعین مرتا ستر بار فَلَنْ يَخْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ پس ہرگز نہ ماف کرے گا اللہ ان کو اور بخشش کا مانا تو پیچھے آپ بارہا پڑھی چکے ہیں گناہوں کا ڈھاپنا اور ان سے تجاوز کرنا ستر زنوب و تجاوز ان آپ اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں خواہ آپ ستر بار بھی کریں اور ستر کا لفظ یہاں تحدید کے لیے نہیں آیا کہ بس ستر تک ہی کریں تو بات ہو جائے گی بلکہ مبالغے کے لیے آئے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی ستر بار کرے تو اس کی مافی ہو جاتی ہے مراد اس سے یہ کہ جتنا چاہیں آپ ان کے لیے کریں فَلَيَّخْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اللہ ان کو ہرگز ماف نہیں کرے گا ان کے جرائم ہی ایسے ہیں کہ ان کے لیے مافی نہیں کیوں؟ یعنی مافی کیوں نہیں؟ ذَلِكَ یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ کہ انہوں نے كَفَرُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اس سے کفر کیا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق لوگوں کو فاسق قوم کو تو اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ اور رسول کا انکار کرے کفر کرے یا پھر فسق اختیار کرے تو ایسے شخص کے لیے نہ ہدایت ہے اور نہ مافی دنیا میں اس کو ہدایت نہیں ملے گی اور آخرت میں اس کے لیے بخشش نہیں ہے اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورة توبہی کی آیت 113 میں مَا كَانَ لِلنَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں اَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ کہ وہ مشْرِقِين کے لیے بخشش کی دعا کریں یعنی کسی کافر یا مشرِق کے لیے اس کے مرنے کے بعد بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُرْبَ آخَا وہ قرابتداری کیوں نہ ہو ماں باپی کیوں نہ ہو اولادی کیوں نہ ہو بہن بھائی کیوں نہ ہو جب تک کوئی زندہ ہے اس کی ہدایت کی دعا کی جا سکتی لیکن اگر وہ مر جائیں تو نہ جنازہ اور نہ ہی مغفرت کی دعا مِن بَادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو جائے انہم اصحاب الجحیم کہ وہ اصحاب الجحیم ہیں اور اصحاب الجحیم کون جو حالتِ کفر میں جان دیں فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ خوش ہو رہے ہیں پیچھے شوٹ دیا جانے والے فَرِحَ فَرِحَ کا لفظ فرحن سے ہے فرحن کا معنی ہوتا ہے راحت و سرور محسوس کرنا خوشی محسوس کرنا کسی نعمت کے ملنے پہ خوش ہونا کسی چیز کے حاصل ہونے پہ جو خوشی ہوتی ہے انسان کو وہ فرحت کہلاتی ہے یہ دو طرح سے ہوتی ہے یعنی فرحہ کا لفظ اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور برے معنوں میں بھی یا پسندیدہ اور غیر پسندیدہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے پسندیدہ کب؟ جب خوشی دل سے ہو اور انسان اس خوشی پر شکر ادا کرے دل کو پہنچنے والی خوشی جس پر انسان فورا شکر گزار ہو یعنی ایسی خوشی جس سے انسان کے دل ٹھنڈا ہو جائے اور انسان اس پر فورا اللہ کو یاد کرنے لگے تو وہ خوشی انسان کے لیے عجر کا باعث ہوتی ہے اس کی مثال کیا ہے؟ شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں پہنچ کر وہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ عطا کیا ہوگا اس پر وہ خوش ہو رہے ہوں گے یہ ہے پسندیدہ خوشی شکر گزار ہوں گے اس پر تو وہ خوشی جو شکر گزاری لائے وہ پسندیدہ ہے اس کے مقابلے میں نفس کی خوشی وہ خوشی جس کا اثر دل پر نہیں نفس پر ہو اور اس کے بعد انسان شکر ادا کرنے کی بجائے اترانے لگے اکڑنے لگے فخر اور غرور کرنے لگے تکبر میں پڑ جائے یہ ناپسندیدہ ہے مثلا کیسے یعنی کوئی بھی ایسی خوشی جو انسان کے نفس کو موٹا کرے جس میں انسان اللہ کا شکر گزار ہونے کی بجائے پھولنا شروع کر دے جیسے کارون کارون بھی جب اترانے والوں کو اس کی قوم نے کیا کہا تھا لا تفرح اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ مت پھولو مت اتراؤ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا تو وہاں فرحہ کا معنی اترانہ ہے ناپسندیدہ معنوں میں اور یہاں بھی فرحہ ناپسندیدہ معنوں میں خوش ہو رہے تھے مخلف مخلفون مخلف کی جمع ہے مخلفون خوش ہو رہے تھے اور مخلف کا روٹ کیا ہے خے لام فے خلف خلف کس کو کہتے ہیں پیچھے کو مخلف پیچھے چھوڑے جانے والے کہاں پیچھے مدینہ میں یعنی تبوک پہ جانے والے تو چلے گئے اور جو پیچھے مدینہ میں رہ گئے ان میں سے کچھ لوگ بہت خوش ہو رہے تھے یعنی جب لشکر تیار ہوا اور سب چلے گئے اور ان کو پیچھے رہنے کی اجازت مل گئی ان کو چھوٹی مل گئی تو یہ خوشیاں منانے لگے شکر ہے ہماری جان چھوٹی وہ جانے والے چلے گئے اور ہم اب آرام سے بیٹھیں بِمَقْعَدِهِم مَقْعَد قَعَدَ بیٹھنا اور مقعد کس وزن پر ہے مفعال مفعال کس چیز کا وزن ہوتا ہے ظرف ظرف مکان کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ یعنی گھروں میں یعنی اپنے گھروں میں رہنے کی وجہ سے خوش ہو رہے تھے کہ پیچھے رہ گئے ہم اور دوسرا یہ مصدر بھی ہے یعنی اپنے بیٹھ رہنے پر بِمَقْعَدِهِم اپنے بیٹھ رہنے پر یا اپنے گھروں پر یعنی پیچھے چھوڑے جانے کے بعد اپنے گھروں میں رہنے کی وجہ سے وہ خوش ہو رہے تھے اس کی جمع کیا آتی ہے مقعد یہ کہاں استعمال ہوتا مقعد للقتال سورة آل عمران میں جہاں جنگ احد کا ذکر آیا تھا بِمَقْعَدِهِم اپنے بیٹھ رہنے پر اگر مستری مانا کریں خلاف رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بعد خلاف بعد کے معنوں میں بھی ہے اور خلاف خلاف کے معنوں میں بھی خلاف کس کو کہتے ہیں اگینسٹ مخالفت کے معنوں میں یعنی آپ کے خلاف محاضرائی کر کے جھوٹے بہانے کر کے پیچھے بیٹھ گئے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَقَرِهُ اور وہ ناپسند کرتے تھے یا انہوں نے ناپسند کیا کَرِهَا بِسِقَلِي اَوْبُوزِٹ ہے فَرِحَا کا پیچھے رہنے کو انہوں نے پسند کیا اور ناپسند کس چیز کو کیا وَقَرِهُ اور انہوں نے ناپسند کیا اَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں انہیں بیٹھنا پسند تھا اور جہاد کرنا ناپسند تھا وَقَالُو اور وہ کہنے لگے کس کو جانے والوں کو کیا لَا تَنْفِرُو نَا تُمْ نِکْلُو پیچھے تو مزاق اڑا کے روک رہتے ہیں اب بول کے روک رہیں نا نکلو پیچھے پڑ چکے نافرہ کمانا جنگ کے لیے نکلنا کوچ کرنا نا نکلو فِي الْحَرْ گرمی میں ہر حرارت سے ہے اتنی غزب کی گرمی ہے اتنی تپش ہے کہاں جا رہے ہو تم پاگل ہو کے ہو نہ نکلو گرمی میں ارام کرو یہ تو ارام کے دن ہے قُل آپ کہہ دیجئے کس سے کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کیا نار جہنم جہنم کی آگ اشد زیادہ شدید ہے ہرن گرمی میں وہ گرمی جو تبوک میں ہوگی یا سفر تبوک میں ہے اس سے کہیں زیادہ گرم ہے جہنم کی آگ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ کاش وہ سمجھتے ہوتے کاش انہیں بات سمجھ آ جاتی اور فقہ کس کو کہتے ہیں گہری سمجھ کو اچھی طرح سمجھنا کسی چیز کو اب یہ جو جہنم کی آگ ہے کتنی سخت ہے کیسی ہے قرآن پاک کی متعدد آیات آپ پڑھ چکے ہیں جس میں جہنم کی گرمی کو بیان کیا گیا ہے سورة البخرہ میں آتا ہے وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اس کا ایندھن کون ہوں گے انسان اور پتھر سورة تحریب میں بھی آتا ہے آیت سکس میں سورة المعارج آیت ففٹین سکسٹین میں آتا ہے كَلَّا إِنَّهَا لَظَا نَزَّعَةً لِّشَّوَا تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّا سورة النِّسَ آیت ففٹی سکس میں آتا ہے كُلَّمَا نَزِجَتْ جُلُودُهُم بدلناہم جلوداً غیرہا لِيَذُوقُ الْعَذَاب کھالیں جو ہیں اس سے زیادہ متاثر ہوں گی سورة الحج آیت نائنٹین اور ٹوئنٹی میں آتا ہے يُسَبُّ مِنْ فَوْقِ رُعُوسِهِم الْحَمِيم کھولتا پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا يُسَرُ بِهِ مَا فِي بُتُونِهِم اس پانی سے گل جائے گا جو ان کے پیٹ میں ہوگا یعنی سر پہ پانی پڑے گا اور اس پانی سے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ سب گل جائے گا وَلْجُلُودُ اور کھالیں بھی گل جائیں گی سورة ان لساء میں تو پکنے کا لفظ آتا ہے نا نَزِجَتْ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورة کحف میں آیت ٹوئنٹی نائن وَإِن يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَائِن اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو پانی دیا جائے گا لیکن وہ کیسا ہوگا جو ان کی چہروں کو بھون ڈالے گا یشف الوجو کل محل پگلے و تامبے کی طرح ہوگا جو مو بھون ڈالے گا سورة محمد آیت ٹوئنٹی نائن وَسُقُوا مَا أَنْحَمِيمن فَقَتْتَعَ مَعَاءَهُم اور وہ اُبلتا پانی پلائے جائیں گے جس سے ان کی آنتیں کٹ جائیں گے حدیث میں بھی آتا ہے کہ نارِ جہنم ہزار برس جلائی گئی ایک ہزار سال تک وہ آگ جلتی رہی تو جہنم سفید ہو گئی پھر مزید ایک ہزار سال تک جلائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی پھر مزید ایک اور ہزار سال تک بڑھکائی گئی سیاہ ہو گئی اور اب وہ سیاہ ہے سب سے کم عذاب جہنم میں جس کو ہوگا اس کے پاؤں میں جو جوتی ہوگی صرف اس کے تسمیں آگ کے ہوں گے صرف تسمیں اور ان تسموں کی جو ہیٹ ہوگی اس سے دماغ کھول اٹھے گا اور دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا ستروں حصہ ہے تو چونکہ وزوے تبھوک کا وقت بہت شدید گرمی کا تھا دو دو تین تین آدمی ایک اونٹ پہ تھے بہت سخت گرمی میں روانگی ہوئی ایک روز لوگوں کو اتنی شدت کی پیاس لگی اور پانی بلکن نہیں تھا کہ انہوں نے اونٹ زبا کر کے اس کی اوجڑی میں جو پانی تھا اس کو نکال کے پیا لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم واپس جاتے ہیں ہم تو یہاں مرنے لگے ہیں پیاس اب آپ خود سوچیں کہ کبھی آپ نے کسی زبا کیے جانور کی اوج دیکھی ہوگی دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا کہاں یہ کہ اس کا پانی نچوڑ کے کوئی پیئے لیکن کیونکہ جان بچانا لازم ہے اور یہ ساری تکلیفیں کس لیے تھیں دین کی خاطر لیکن منافقین کے لیے اس میں سے کچھ بھی گوارہ نہیں تھا کیونکہ ان کو سمجھ نہیں تھی آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر سے دین کی سمجھ اٹھ گئی اس لیے انہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور دنیا کی چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل چھوٹے چھوٹی تکلیف ہیں ان کو بہت بڑی نظر آتی آج سردی زیادہ ہوگی آج گرمی زیادہ ہوگی آج فلاں مسئلہ ہوگی آج فلاں مسئلہ ہوگی بہانے کرتے 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 ہم اپنے فرائض کو بھولتے چلے جاتے چھوٹے چھوٹے بات کو عذر بنا لیتے حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ سمجھ کی کمی ہے لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُون کاش وہ سمجھتے ہوتے آگے کا دن آخرت کا دن کتنا سخت دن ہے فَلْ يَدْحَكُواْ قَلِيلًا چاہیے کہ ہنسیں کم انہیں کم ہسنا چاہیے وَلْ يَبْقُواْ كَثِيرًا اور چاہیے کہ روئیں زیادہ کیوں جزاءً بدلہ ہے بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُون بَوَجَا اس کے جو وہ کمائی کرتے رہے ہیں سوچتے ہوں کہ کتنا سخت انسان کا دل ہو جاتا ہے ظاہر ہے جو لوگ پیچھے رہے ان کے سامنے پھر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہوں گی انہیں سنائی جاتی ہوں گی لیکن پھر بھی وہ ان کو اپنے لیے نہیں سمجھتے ہوں کہ وہ کوئی نہ کوئی دل میں بہانہ کر لیتے ہوں گے نہیں ہماری تو چونکہ فلاں مجبوری تھی اس لیے یہ آیتیں ہمارے لیے نہیں اگر کوئی ایک منافق بھی یہ یقین کر لیتا کہ یہ آیت میرے بارے میں ہے تو ہو نہیں سکتا تھا کہ پھر وہ منافق رہتا منافقت کی سب سے بڑی وجہ شعور کی کمی ہے بات کو اپنے لیے نہ لینا اور اپنے لیے نہ سمجھنا اور یہ کتنی انسان کی کمزوری ہے کہ جب بھی کوئی آیت آتی ہے یہ جب بھی کوئی مکم آتا ہے تو ہم ہمیشہ اس میں دوسروں کو تلاش کرنے لگتے ہیں کہ کون کون یہ کرتا ہے دوسروں کی خامیہ زیادہ نظر آتی ہیں اور اپنے طرف نہیں لے کے جاتے اس بات کو کہ کہیں یہ میری کہانی تو نہیں یہ میرے بارے میں تو نہیں کہا جا رہا یہ ہی نہ سمجھی ہوتی ہے انسان کی کہ وہ ہر بات کرو خوروں کی طرف پھیر دے یہ آیت یہ اس کے بارے میں یہ آیت اور یہ خامیہ اور یہ غلطی پھلان کیے اور اپنی غلطیوں پر پردہ ڈال دے نہ ان کا اطراف اور نہ ان کی صلاح فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا اور يَدْحَكُوا کَلَفْس دِحْك سے ہے دُعَا دْحِكَاف مو کھول کے ہسنا جس سے دانت نظر آئیں یعنی بتیسی دکھانا جسے کہتے ہیں نا کہ مو کھول کے نہ ہسے مسکرانا تو منہ نہیں ہے لیکن بہت کہکے لگانا اور بہت لاؤڈلی ہستے رہنا منہ ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ کم ہسا کریں اب قلیلن کا وزن کیا ہے فَعِل فَعِلِ بعض اوقات مصدر ہوتا ہے اور بعض اوقات ظرف ہوتا ہے فَعِل مصدر کا وزن بھی ہے اور ظرف کا بھی ہے تو اگر ہم مصدر مانے اس کو تو کیا مانا ہوگا چاہیے کہ ہنسے ہنسنا تھوڑا دہکن قلیلن قلیلن پھر صفت ہو جائے گی قلیلن کیا ہوگا صفت اور اگر اس کو ظرف مانے تھوڑا وقت ہنسے ہنسنا تھوڑا یعنی تھوڑا کیا تھوڑا وقت تھوڑی دیر ہنسا کریں ہر وقت نہ ہستے رہیں یہ مانا ہوگا اور اسی طرح کثیراً بھی کیا ہے فائل کے وزن پر کثیر فائل کی طرح تو وہ بھی اسی طرح زمانے اور مصدر دونوں مانے میں آسکتا ہے زیادہ وقت رویا کریں اب اگرچہ یہ منافقین کے بارے میں ہیں کہ ان کو اپنا انجام نظر کیوں نہیں آتا جو ان کا انجام ہے اگر اس کے بارے میں یہ سوچیں تو ان کا سارا ہنسنا ختم ہو جائے پھر یہ زیادہ ہنس نہ سکیں اور انہیں ہنسنا چاہیے بھی نہیں کہ ان کے عمال ایسے ہیں کہ جس پر یہ کیسے ہنس سکتے ہیں وہ کہتا ہے نا کہ بعض اوقات انسان ہنس رہا ہوتا ہے اور اس کی موت اور اس کی آخرت جو ہے وہ اس کے سامنے نہیں ہوتی اگر انسان اپنے انجام کو دیکھ لے کہ اس کے ساتھ ہونے کے حوالہ ہے تو ہنس نہ چھوڑ دے اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے آپ نے فرمایا مصدر احمد کی حدیث ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو ہنستے کم اور زیادہ روتے اور بستروں پر عورتوں سے لذت اندوز نہ ہوتے اور میدانوں میں نکل کر اللہ سے زاری کرتے پھر تم خوب روتے یعنی آخرت کی منزلیں اتنی بھاری ہیں موت کے بعد کے سارے سفر اتنے مشکل کے ہیں کہ اگر انسان کو واقعی ان کی فکر لگ جائے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان صرف ہنستہ رہے اور دنیا میں اگر یہ ہنس بھی رہے ہیں تو آخرت میں تو ان کو رونا ہی ہوگا فَلْيَدْحَكُوْ قَلِيلًا تھوڑا ہنس لیں اور پھر یہ زیادہ رویں گے حاکم نے روایت کی ہے ایک حدیث کہ دوزخی اتنا رویں گے کہ اگر ان کے آنسوں میں کشتیاں چلا دی جائیں تو بھی چل جائیں اور پھر جب پانی ختم ہو جائے گا تو خون کے آنسوں رویں گے انسان صرف اس وقت ہنس سکتا ہے زیادہ جب وہ غافل ہو وہ بھولا ہوا ہو انجام کو فَلْيَدْحَكُوْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُوْ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَقْسِبُونَ یہ بدلہ ہے ان کی اپنی ہی کمائی کا ایک کتاب ہے رسول اللہ کی آنسوں اور رسول اللہ کی مسکراہتیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں بہت مفید ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چونکہ ہمارے لئے عصوہ حسنہ ہے ایک خوبصورت نمونہ ہے اور پھر یہ کہ وہ ہمارے محبوب بھی ہیں اور ان کی محبت ایمان کا حصہ بھی ہے ایمان مکمل ہی نہیں جب تک آپ سے محبت نہ ہو اور صرف محبت نہیں بلکہ ہر چیز سے زیادہ محبت اور جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی ہر بات جاننے کی کوشش بھی کرتا ہے یعنی محبت کا تقاضہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر مزید اس کے بارے میں جانے اب آپ کے بارے میں جب ہم جانتے ہیں تو عموماً جب سیرت کی کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں تو ان میں غزوات کا ذکر کافی ہوتا ہے اور کچھ اور چیزوں کو کافی ہائلائٹ کیا جاتا ہے لیکن آپ کی شخصیت کے کچھ حصے جن میں ایک بالکل عام شخص کے لیے رہنمائی ہے وہ بعض اقت سامنے نہیں آتے یا آتے بھی ہیں تو مختلف حصوں میں ادھر 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 اور اس سے ایک پوری تصویر نہیں بنتی تو اس میں سے چند ایک واقعات میں آپ کو ذکر کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن موقعوں پہ روئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر اتنا روئے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو اتنا کبھی روتے نہ دیکھا عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ پیچھے پیچھے روتے ہوئے جا رہے تھے ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو دل پکڑ کر بیٹھ گئے ابو طالب کے بے دین فوت ہونے پر خدیجہ کی یاد میں آنسو بہاتے یعنی ان کو یاد کر کے بھی روتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ان کی نشانی دیکھی یعنی وہ ہار دیکھا تو آنکھوں سے عشق روان ہو گئے حضرت صدیق اکبر زخمی حالت میں آپ کی ملاقات کے لئے آئے تو آپ ان پر جھک پڑے اور آنکھوں سے آنسو چھلک آئے حضرت بلال کے مسائب سن کر آپ کی آنکھیں عشق بار ہو گئیں یعنی یہ مختلف واقعات ہیں جن کی تفصیل ہیں لیکن یہ صرف اشارات بتا رہی ہیں مرض الموت میں آپ نے حضرت ابو زر کا ہاتھ جسم سے چمٹا لیا اور رو پڑے حضرت سمیہ کی بے بسی دیکھی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے کون تھی حضرت سمیہ تو سب سے پہلے شہید ہوئی تھی جب آپ مکہ سے نکلے تو پیچھے پلٹ کے مکہ کی طرف دیکھا اور رو پڑے اور کہا اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو اللہ کی قسم میں کبھی نہ جاتا حضرت عثمان بن مزون جو مدینہ کے سب سے پہلے فوت ہوئے تھے ان کی وفات پر اتنا روئے کہ ان کے رخصارتر ہو گئے نہیں وہ حضرت عثمان کے رخصارتر ہو گئے آپ کی رونے سے حضرت رکیہ کی وفات پر آپ روئے جو آپ کی بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی ام کلسوم کی قبر پر روئے حضرت زینب کو جب دفن کرنے لگے تو آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ گئیں حضرت فاطمہ کے نکاح رخصتی کا وقت یعنی اس وقت بھی آپ روئے حضرت ابراہیم جو آپ کے چھوٹے بیٹے تھے حضرت ماریہ کے بطن سے ان کی وفات پر بھی روئے جب صحابہ نے کہا نا کہا آپ بھی روتے ہیں تو حضرت زینب کے بچے کی وفات پر آپ روئے یعنی اپنے نباسے کی وفات پر حضرت فاطمہ بن تیسد جو آپ کی چچی تھی ان کی وفات پر روئے ان کی قبر کے اندر لیٹے اور پھر باہر آئے اپنی ڈاڑی ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور آپ ان کو اپنی ماں کے برابر سمجھتے تھے حضرت حمزہ کی شہادت پر روئے حضرت مصب بن عمیر کی شہادت پر جبکہ ان کو کفن پینایا جارہا تھا اور سر دھانفتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں دھانفتے تو سر کھل جاتا حالانکہ حضرت مصب بن عمیر اور مکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے حضرت زید بن حرسہ کی شہادت ہوئی تھی جنگ موتا میں اس وقت روئے حضرت جعفر کی شہادت جو آپ کے چچا ذات تھے حضرت زید اور جعفر ایک ہی موقع پر شہید ہوئے تھے جنگ موتا میں حضرت سعید بن عبادہ کی مرس پر آنسو آتے رہے حضرت سعید بن معاز کی وفات پر آپ اتنا روئے کہ شاید یہ آپ کے کبھی اتنے آنسو دیکھے گئے ہوں حضرت قطادہ آپ کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگ گئے اسی طرح ایک خاتون حضرت قطیلہ ہے ان کا مرسیہ سنا تو رونے سے آپ کے ڈاڑی آنسوں سے تر ہو گئی اسی طرح ایک عرابی کی گفتگو سن کر ایک سہرہ نشین صحابیہ کی بات سن کر اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ قید ہو کر آپ کے پاس آئیں جن کے ساتھ بچپن میں آپ کھیلے تھے تو اس وقت آپ کا دل مغموم ہو گئے اور آپ روئے حضرت ابن مسود سے صورت النساء کی چند آیات سنی تو اس وقت روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو حریرہ جنگل میں بیٹھ کے ایک مرتبہ بہت روئے ایک مرتبہ اپنے سامنے بہت سے کھانے دیکھے تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے پھر اسی طرح اللہ کی خشیت سے بہت دفعہ روئے ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی بار بار زمین پر رکھتے اور آہوزاری کرتے رہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں جانے کے لئے اٹھے آپ نے سمجھا کہ میں سوئی ہوئی ہوں جبکہ میں جاگ رہی تھی اور پھر وہاں جا کر بھی اسی طرح روئے ایک مرتبہ ساری رات آپ روتے رہے قبر کا منظر دیکھ کر آپ بے اختیار رو پڑے تحجد کے لئے اٹھے اور اتنا روئے کہ آنسوں سے زمین تر ہو گئی اور حضرت بلال نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھ پر ایسی آیات اتری ہیں جو صورت علی عمران کی تھی اسی طرح رات کو تحجد کی حالت میں آپ رویا کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے جب آپ کے سامنے جہنم کا منظر بیان کیا تو آپ بے اختیار رونے لگ گئے اسی طرح بدر کے موقع پر اور اسی طرح بیر مہونہ کا واقعہ جس میں بہت سارے قرآہ کو آپ نے بھیجا تھا اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا جب آپ کو خبر پہنچی کہ آپ کے ساتھی شہید ہوئے ہیں تو اس موقع پر آپ بہت روئے یہ متعدد مقامات ہیں ہمارے معاشرے اور سوسائیٹی میں عام طور پر مردوں کو رونے ہی نہیں دیتے لوگ اور یہ کہتے ہیں مرد ہو کے روتے ہو لڑکے ہو کے روتے ہو لڑکے نہیں رویا کرتے مرد نہیں رویا کرتے نہیں رونا دل کی نرمی کی علامت ہوتا ہے تکلیف پر رونا یہ پیغمبر اسلام ہے جو دنیا کی سب سے بڑی شخصیت ہیں لیکن دل کے اتنے نرم ہیں کہ دوسروں کے دکھ پر روتے ہیں اور تین چیزیں جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھاتا ہے کہ دل کی سختی کی علامت ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک آنکھ کا خوشک ہونا یعنی آنکھ سے آنسوں نہ نکلنا کسی بھی موقع پر تو یہ ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرنے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ انسان ایسے تصور میں لاکھے اللہ کے خوف سے یعنی روئے تاکہ دل نرم ہو جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر انسان کا عبادت میں بھی زیادہ دل لگتا ہے اور انسان اس طرف آگے بڑھتا ہے آپ دیکھیں گے کہ چھوٹ چھوٹے پیراغراف میں اور چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں اگر ایک ایک واقعہ بھی انسان روز پڑھے اور بچوں کو کبھی پڑھ کے سنائے تو اس طرح کے علم سے بھی اس کا دل نرم رہتا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس معاملے میں آپ کی سنت یا اس وحسنہ کیا تھا کہ آپ کا ہنسنا اور آپ کا رونا کیسا تھا کس کس موقع پر روتے تھے اور کس کس موقع پر ہنستے نہیں بلکہ مسکراتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ